ہلو فرنڈز میں ڈوکٹر اشوک شرما ہمارے یوٹیوب چینل ایسٹر مانسٹر میں آپ کا سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے فریس راسی کے لیے راہو کا گوچر جو کی 23 ستمبر 2020 کو ہونے والا ہے اس کے کس طرح کے فل ملنے والے خوشب ہوں گے یا عشب ہوں گے یا جیون کے کس چھتر میں کس طرح کے فل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ان کے اپائے کیا ہوں گے یہ بھی ہم ساتھ میں بتائیں گے اس سے پہلے ویڈیو شروع کریں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کے انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتے رہے تو اب ہم زرچہ کریں گے ورش راشی والوں کے لیے جو ابھی راہو کا جو گوچر ہوگا اس کے کس طرح کے فل ملیں گے تو اب راہو کی بات کریں تو راہو کا جب یہ گوچر ہوگا تو راہو ان کے پہلے بھاو میں گوچر کرے گا اب جب پہلے بھاو میں راہو گوچر کرے گا تو کالپرس کی کڑلی کے اندر جو پہلا بھاو ہے وہ سوری ایک آتا ہے اور اگر میں راشی کی حساب سے دیکھیں تو وہاں پہ منگل آتا ہے میش راشی آتی ہے اور راہو ان دونوں کا شطرو ہے تو ہم چیزوں کو تھوڑا وشتار روپ سے چرچہ کریں گے کہ راہو کن کن چیزوں کا کارک ہے وہ جیوان میں کن چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے اور پرثم جو بھاو ہے یا لگن ہے وہ آپ کا کن چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے ہم اس کے اوپر چرچہ کریں گے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ راہو جیوان میں کن کن چیزوں کا کارک ہے اور پھر ہم بات کریں گے اس راہو کے ساتھ ساتھ آگے چل کے کہ پہلا بھاؤ کیا دے گا لیکن ایک چیز یاد رکھیں یہ جو گوچر ہو رہا ہے یہ تیس تنبر دو ہزار بیس کو بارہ بچ کے باؤن منٹ پہ دوپہر میں گوچر ہوگا اب اس لکھ جو سات مارچ دو ہزار انیس سے راہو میتھن میں چل رہا تھا وہ اب برش میں آئے گا کیونکہ یہ راہو اور کتو ہمیشہ وکری چلتے ہیں تو اب وہ میتھن سے ورش راسی میں آئے گا جو کہ آپ کے دوسرے باؤ سے نکل کے لگن میں آ جائے گا تو راہو کن کن چیزوں کو رول کرتا ہے وہ ہم دیکھ لیں وہ ایک تو یہ ہے جیون میں درخٹنا ہے اچانک جو درخٹنا کرتی ہے چاہے وہ چوٹ ہے یا ایکسیڈنٹ ہے یا کوٹ کا چہری ہے یا واد ویواد ہے جگڑا فساد ہے اس طرح کی جو اکاس میں گھٹنا ہے جیون میں ہوتی ہے وہ سواستوں کو لے کر بھی ہو سکتی ہیں ان سب چیزوں کا کارک راہو کو مانا جاتا ہے اس کے ساتھ جو گمبیر بیماریاں ہیں چاہے وہ پلیگ ہے یا مہماری ہے کینسر ہے یا فوڑا ہے داد خاج کھجلی اس طرح کی سمجھائیں ہیں یا نرمس سسٹم کی ڈیسورڈر ہے یا کئی بار دیکھا جاتا ہے سواست سمجھائوں کے علاوہ کئی بار اوپری ہوا بھوت پریت بادہ یا تنتر شکتی کا پریو کر دینا اس طرح کی چیزیں بھی ہم راہو سے دیکھتے ہیں راہو جیون میں جوے سٹے لوٹری کا یا illegal activities کا کارک رہے ہیں اور یہ سوریے کو گھرہ لگاتا ہے یہ شکر کا پرمیتر ہے شنی کا بھی مطر ہے بودھ کا بھی مطر ہے لیکن سوریے کا منگل کا برہشپتی کا چندر کا ان کا شترو مانا جاتا ہے ان کے ساتھ یہ اچھے فل نہیں دیتا ہے تو اب راہو جیون میں اور آپ کے جیسے ویساکت کھانا کھا لینا جہر کا جو اثر ہو جانا یا کھانے میں کسی طرح کی بری پروتیاں کی طرف جھگا ہو جانا یا بیڈ ایوٹس ہو جانا کھانے کی جیسے آپ ڈرکس لے رہے ہو یا الکوہل لینا شروع کر دیا نون ویج کھانا شروع کر دیا اس طرح کی چیزیں جو گندی عادتیں ہیں illegal activities انوال ہو جانا جو انسوشل ایکٹیوٹی کرنا یہ سب راہو کے عدین ہیں آپ کے سیسرال پکس کو دکھاتا ہے یہ آپ کے جیل یوک کو دکھاتا ہے راہو سماج میں آپ کی بدنامی ہے اس کو راہو بتاتا ہے تو جب ہم پہلے بار میں بات کریں گے کہ راہو پہلے گھر میں آئے گا آپ کے تو پہلا گھر کے چیزوں کو بتا رہا ہے پہلا گھر جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے وہ آپ کا لگن ہے وہ پورا آپ کا وقتیتو ہے وہ پورا آپ کا شریر ہے ٹھیک ہے لیکن سری کا جو سر کا حصہ ہے گلے کے اوپر کا حصہ اس کو فرسٹ ہاؤس رول کرتا ہے تو جب فرسٹ ہاؤس کو رول کرتا ہے تو یہ جو دماغ کی چیزیں ہیں ساری آپ کی آنکھیں ہیں نا کان گلا ہے یہ سب آپ کی سوچ آپ کا ویوہار آپ کا چریتر آپ کی عادتیں یہ سب آپ کی لگن سے دیکھے جاتے ہیں آپ کی سری کی اسٹرکچر کیسا ہے آپ کا پورے وقتیتو ہے کیا ہے آپ کا اور آپ کا پورا کا پورا وستار کیا ہے آپ کی پرشیپشن کیا ہے آپ کا بولنے کا ڈھن کیا ہے دیکھنے کا ڈھن کیا ہے آپ دیکھنے میں کیسے ہو رنگ روپ کیسا ہے یہ سب ہم پہلے گھر سے دیکھتے ہیں تو جب راہو پہلے گھر میں آئے گا تو یہ گوچر میں شب فل نہیں دے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے چہرے کا جو ایک لالی کہیں یا چمک کہیں وہ فیکی پڑے گی ساملہ پن آ جائے گا چہرے پہ یا آنکھوں کے نیچے کالے گہرے بھی اس طرح کی سمجھے آپ کو دیکھنے کو ملے گی مستشک میں کوئی سر پہ چوٹ لگ جانا مستشک کی بیماریوں کا اُبھر کر سامنے آنا بدھی بھرمے ہونا یا شک کی مزاج ہو جانا ہڑ بڑاٹ ہونا چیزوں میں کلیریٹی نہیں ہونا اس طرح کی چیزیں آپ کے بھوار میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ کے جبان میں کڑوات آ جانا آپ چیزوں کو گلت پرسیو کر سکتے ہیں آپ کے سمبند لوگوں سے صحیح نہیں ہو سکتے ہیں بدنامی کی یو بن سکتے ہیں جو فرسٹ ہاؤس میں گوچر کرے گا اس کے ساتھ رہو پانچوی درسٹی جو اپنی ڈال رہا ہے وہ پنچم بھاؤ پر ڈال رہا ہے وہ سوریے کا پکا گھر ہے اور برسپتی کارگرہ وہاں کا وہاں پر بھی اگر سوریے وہاں پر رہو سٹونگ ہے اور عشب درسٹی ڈال رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو شکشہ میں جبردست بادہوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا تو پوری نہیں ہوگی یا سی جیری نوہ سو اس میں دکت آ سکتی ہے اس طرح کی پرابلم دیکھنے کو ملے گی آپ دھارمک چیزوں سے تھوڑا دور ہٹ سکتے ہیں دھرم دان پنے ان سے تھوڑا ہٹ سکتے ہیں پیٹ کی بیماریاں ہیں ڈائیزیسن سسٹم سے ریلیٹیڈ ہے وہ بڑھ سکتی ہیں سپیشلی فیمیلز کو زیادہ بڑھ سکتی ہیں پرابلم یہاں پہ آکے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ رہو پہلے گھر سے اپنی ساتھ درستی سے سبتم بھاو کو بھی دیکھے گا تو جو شکر ماں کا کارگر ہے شکر کو بل دے گا وہاں پہ تو شکر بھی وہاں پہ شکر کا مطر ہے تو شکر بھی خراب ہو رہا ہے خراب رہو شکر کو بھی شاہد خراب کرے گا تو شکر پیٹیت ہوگا تو اس طریقے لیے زیادہ نقصان دائک ہوگا وہاں پہ زیادہ پروبلم کیریٹ کرنے والا ہوگا ان کو گائنیکلی لیس آرڈرز یا پیٹ کے نابی کے نیچے کے جو روگ ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں اور بیزنس پارٹنر جو ہے اس کے ساتھ مضبید ہو سکتے ہیں کوئی دوکھا ہو سکتا ہے کسی طرح کی چیٹنگ ہونے کی پوری سمبھاونا بنی رہے گی بیابار آپ کا مندہ ہو سکتا ہے ویدیسوں سے کوئی لاب کمانک امید کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ منافع ہونے والا نہیں ہے اس کے ساتھ جب یہ اپنی نووی درستی راہو کیاری بھاو پر ڈالے گا تو آپ کے جیون میں لاب جو ہیں جیون کے لاب ہر چھتر کے وہ چاہے سواستے میں ہو سمبندوں میں ہو نوکر میں پریوار میں سمپتی میں کسی بھی طرح کے جیون میں جو فائدے ہونے ہیں یا جو اپنے روکے اوے کام ہیں اور ڈیلے ہو سکتا ہے یا جو چل رہے ہیں وہ کام رکھ سکتے ہیں یا کوئی آپ نے کانٹیکٹ لے رکھا ہے تو اس میں لوس ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے فل رہو کے یہاں پہ نکرات مکی ہوں گے آپ کے غلط نرنے ہوں گے لوگوں سے سمبند بھی خراب ہوں گے سرالپک سے بھی سمبند خراب ہونے کی سمباؤنا رہے گی پتنی کا سواست چھین رہے گا تو یہ اٹھارہ مہینے راہو اب اس راسی میں رہے گا جو کی تیس تنبر سے شروع ہو جائے گا 2020 سے شروع ہو کر یہ اگلے اٹھارہ مہینے تک رہے گا پھر اس دوران سب سے بڑی شمسہ کیا ہوگی رہو کے سمیہ میں آپ کو سترکتہ یہ برتنی ہے آپ کو بینا کسی پر چیزوں کو جات سے افیکٹ کچھ ہے کہ بینا آنکھ بند کر کے بروسہ نہیں کرنا ہے شک کی مزاج چھوڑنا پڑے گا کوئی بھی نیرنے لیں دوسری کی رائے لگ کر کریں سلا مسورہ کر 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 سکے سفید پخراس بھی دھان کر سکتے ہیں ماتا سر سوٹی کی جیدہ پوچھا کریں یو گجوتی سے پرامرس کریں رتن دھان کرنا ہے تو رتن آپ لئے سٹیبل ہے تو آپ گو میں دھان کر سکتے ہیں اپائی کے طور پر کالے تیل ہو گئے آپ انہیں پانی میں بہائیں اس سے راہو شانت ہوگا راہو کے بیج منتر بھی جاب کر سکتے ہیں راہو کا ینتر بھی ستھاپیت کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑی اپائے رہے گا اور اگر پردائیم کریں گے تو وہ آپ کو جی انہیں بہت ہی زیادہ اچھے فل دے گا تو مان کی چلیں کہ راہو کا برس راسی والوں کے لئے پہلے بھاو میں گوچھ رہو ہوگا جو کی شب فل نہیں دے گا انہیں تھوڑا سا alert ہونے کی ضرورت ہے اور تھوڑا ساف دانی پورک آگے بڑھنے کی ضرورت ہے سٹرگل فل لائف ہو سکتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پریز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں اور آمیں کمنٹ بوکس میں فیڈبیک جرور دیں اور آپ کو دوسری بھی ٹوپک پر بھی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ بوکس میں مینجن کریں ہم کوشش کریں آپ کو زلدی سے زلدی ویڈیو بنا کر اس پر دیں آج کے لئے اتنا دوستو آپ کل دیکھیں راہو کا میتھون راشی والوں کے لئے اس راہو حضر کے کیا فل ہوں گے آج کے لئے دوستو ڈھینک یو